میرے پیارے بھائیو یہ کام جو ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کام کو چلاوے اور پھیلاوے وہ صحیح اس کی نگرانی کرے تاکہ یہ آنے والی نصروں تک صحیح شکل میں جائے اس امانت کا یہ حق ہے دنیا ہے یہاں مختلف چیزیں پیش آتی رہتی ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد بھی کام رہے گا اور کام کے تقاضے پیش آئیں گے اور مسائل کھڑے ہوں گے اگر اس مسائل کا حل ہم قرآن میں یا حدیث میں نہ پائیں تو کیا کریں اس کے حل کے لئے تو فرمایا کہ نیک آدمیوں کو پریزگار آدمیوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے عمل کرو ایک آدمی کی بات پر اعتماد مت کرنا حدیث علیف کا مضمون ہے یہ اس لئے ہمارے سامنے الحمدللہ یہ صورت ہے کہ الحمدللہ ساتھی ہیں کام کرنے والے ہیں ذمہ دار ہیں زندگیاں ان کی لگائی ہوئی ہیں پابن ہیں تو ہم سب مل کر کے اسی طرح پر جو رائے دینے والے رائے دیں گے اور جو رائے نہیں دے سکتے ان کی دل جو ہی کی جائے گی رائے لے کر کے اس طرح دلوں کو جوڑ کر کے صلاحیتوں کو قوم پر لانے کا یہ بہترین مسئلن طریقہ ہے حدو صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ ایک کرام نے اپنے اپنے دور میں مشوروں کا بہت احتمام کیا ہے کہ مشورے سے کام حدو صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اپنے ساتھیوں سے لیتے ماذا ترون آپ حضرات کی کیا آئے ہو رہی ہے آپ حضرات کیا سوچنا یہ پوچھتے تھے کیونکہ اصل یہی ہے اس امت کا کام آپ اس کے مشورے سے چلا کرے جب مشورہ قائم ہو جائے گا تو سارے مسائل کا حل نکالنا آسان ہو جائے گا کون فیصل بنے گا کون ذمہ دار بنے گا کون جائے کون کرے اس سارے کام تو مشورے کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک بڑی سنت ہے اس کا احتمام کرنا ہے آپ حضرات سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ مشورے کا احتمام کریں مشورے کے جماعتیں بنائیں اور اپنے آپ کو مشورے کا پابند منع کر کے اس کام کو امانت سماس کر کریں کیوں بھئے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجیورہ آپ کو توبیہی اجمعین